ہاں جی تو ابھی ایزل کو سلایا ہے میں نے اس کی ترگیت بہت حراب ہے اس کو فلو ہوا ہے کل بھی سائی رات نہیں سوئی تو پھر ہاسپیٹل لے کر جائیں گے آج ہمارا تر ڈے ہے بودھا بھی میں تو ہمارا کرونا ڈیسٹ ہوگا تو اس کیلئے بھی جائیں گے یہ میری چائے ہے یہ میرا ڈا اور بریڈ ہے تو ناشتہ کرتے ہیں کھانے میں میں انشاءاللہ آلو چکن بناؤں گی تو ریسپی نہیں شیئر کروں گی جب بن جائے گی تو میں دکھا دوں گی تو اب میں ناشتہ کرتے ہوں پھر بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ تو یہ کھانا ہمارا بن کے اوپر میں نے گرہ مسالہ ڈالا ہے یہ آلو چکن بنائے میں نے اور ایزل بیوٹ گئی ہے تو چلے جاتے ہیں ایزل کے پاس ابھی تو اس کی طبیعت ماشااللہ سے الحمدلہ اچھی لگ رہی ہے تو کیوٹی ہے تو تو یہ لائٹ آن کر دیتے ہیں اور یہ اس کے کپڑے دھوئیتے ہیں میں نے تو وہ ابھی اس کو سنبال لیا ہے تو یہ میں نے کل علمائی سیٹ کی ہے یہ سارے میرے کپڑے ہیں پیچھے وینٹرز کے ہیں یہ سمرز کے نیچے اس کے ہیں سارے اور یہ اس کا باقی جو سنبال ہے اور یہ میرے نئے کپڑے ہیں یہ سارے میں رکھاؤں گی یہ 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 اور یہ ایزل کے نیچے ہیں یہ بھی میں دکھاؤں گی سارے جو اس کی ویڈیو آنا رہتی ہے تو یہ انشاءاللہ میں ریکارڈ کروں گی پھر اپلوڈ کروں گی تو چلے ایزل کو فیڈ کرتی ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی تک صاف نہیں کیا میں نے ٹائم نہیں ملا تو ابھی میں جا رہی ہوں کورونا ٹیسٹنگ کیلئے کیونکہ ہمارا فورتھ ڈے ہے ابودابی میں تو فورتھ ڈے پی ڈیسٹ ہوتا ہے ہزبین کو ہو گیا وہ کر کے آگئے ہیں اب میں جاتی ہوں ٹائم ہو رہا ہے ون اور پانچ بجے ایزل کا اپوائیمنٹ ہے ڈاکٹر کی ساتھ تو اس کو لے کر جانا ہے تو چلے اب جاتے ہیں اور آج میں نے اس کی سارے ٹراؤزر پہنا ہے چلے جی چلے جی بلیش یو بلیش یو بلیش یو بلیش یو بلیش یو بلیش یو چلے جاتے ہیں پھر بعد ملتی ہوں تو یہ ہے آلو چکن کی فائنل لوپ اور یہ روٹیاں بھی بن گئی ہیں اب کھانا کھانے لگے ہیں ایک رہتی ہے وہ بھی بن جائے تو پھر بس ایک ہاتھ سے کرنے کا یہ ہنجان ہوتا ہے تو اب یہ بن جائے اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد جائیں گے ہسپیٹل ٹھیک ہے تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے اللہ حافظ بائی بائی اچھا تو ابھی 5.30 ہو گئی اور ہم ہم ہسپیٹل جانے لگے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹ ہو گیا ہے پھر آپ سے ملتی ہوں اللہ حافظ تو آ گیا ہمارا ہسپیٹل اللہ حافظ اور بس اندر جاتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے تو ہم اب واپس جا رہے ہیں ٹائم ہے 7.40 اور ایزل کا چیک اپ ہو گیا باقی سب کچھ نورمل ہیں ویٹ وغیرہ اس کو ٹھیک ہے تو وہ موسم چینج ہو رہا ہے اس لیے اس کو کچھ ڈروپس ویرہ دی ہیں 3 ڈیس کے لئے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ہسپیٹل میں ہے ڈاکٹر بابیتا جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اللہ میں بہت زیادہ مجھے کہتے ہیں آپ جوٹی ہوتی جا رہی ہیں آپ کی بچی بڑی ہوتی جا رہی ہیں کیا کریں میں نے بہت زیادہ ویٹ لوس کی ہے پاکستان میں تو انشاءاللہ پھر گین ہو جائے گا اب جا رہے ہیں پاکستان نہیں پاکستان نہیں جا رہے ہیں پاکستان نہیں جا رہے ہیں ابھی گھر جا رہے ہیں تو پھر میں بعد میں ملتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے ابھی ٹرافک جام ہے یہ مصفہ یہاں پہ وہ ہے کون رہتے ہیں یہاں پہ ہاں یہاں پہ ورکرز رہتے ہیں زیادہ تر تو یہاں پہ اکسر ٹرافک جام ہوتا ہے تو بس گھر جاتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے بائی بائی تو ابھی آ گئے ہم گھر اور کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے ساتھ آٹھ بچ رہے ہیں تو لینر کا مہد نہیں ہو رہا ہمیں گا نگٹس ہم یہاں پسند ہے ہرے بارے ہرے بارے نگٹس ہرے بارے ہرے بارے نہیں ہرے ہرے اس کے بعد پھر میں ملتی ہوں آپ سے اور ہی چائے بھی جا رہا ہے یہ ہزوڑ نے بنائی ہی آج پتلی سلاغ رہی میں سے آنچہ جو بھی ہے تو یہ کھاتے ہیں اس کے بعد ملتی ہوں بائی اللہ حافظ تاٹا انشاءاللہ تو کانا پینہ ہمارا ہوگی اب یہاں پہ میں کچن کی صفائی کرنے لگی ہوں یہ میں یہی ڈال رہی ہوں ڈیش واشر تو بس میں ابھی صفائی کرتی ہوں یہ سارا صاف کرنا ہے کیونکہ میں روز ٹھالتی رہتی ہوں یہ برطند ہونے کہ کل کروں گی پرسو کروں گی پہلے میں فرائیڈے کا ویٹ کر رہی تھی کہ ہزبین گھر ہوں گے تو برٹر فرائیڈے کو ہمارا کہ جانے کا اراد ہے تو ہم نے کہا کہ میں نے کہا بلتی کہ آج صفائی کر لیتی ہوں کچن کی اور باقی نہیں باقی کل کروں گی کچن صاف ہو جائے باقی آسان ہے تو آج صفائی کروں گی اس کے بعد کچن کی تو اس کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے یہ سارا چینج کرنا ہے دیکھیں اور یہ دیواری بھی پیچھے سے سارا آئل آئل ہے پھر دیکھیں ہزبین نے پتہ نہیں کس طریقے سے کھانا بنایا ہے مجھے سمجھ نہیں رہی انچہ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے کھانا بنا رہے تھے ادھر تک یہ چینٹی آئی ہوئی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں ایسے ڈال رہا تھا ایسے دور دور سے اسی لئے کچن کا یہ حال ہے تو میں جلدی سے یہ سفائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں انچہ جی تو ایر تیر تھی میں نے سفائی سٹارٹ کی تھی اور ابھی ٹین ٹین ہو رہے ہیں دس بچ کر دس ہو رہے ہیں اور کچن میرا بلکل سافت رہ ہو گیا ہے صحیح سکون ملے مجھے آف اصطفار اور یہ دیکھیں اس کے پر میں نے یہ ڈالیا ہے کیونکہ اس کے جو کورنرز ہیں اس میں ڈسٹ ڈسٹ ہی ہے تو اس کو نکالنا بہار مشکل ہے اس کے پر میں نے یہ رکھ دیا ہے اور باقی میرا کچن بلکل کلین ہو گیا ہے تو کافی زیادہ تھک گئی ہوں میں جاتی ہوں بس دیکھتی ہوں ریسٹ کرتی ہوں اور اگر بعد میں کھانا ہاں کھانا تو کھائیں گے تو کھانا کھائیں گے تو میں آپ سے ملتی ہوں ابھی ابھی رکھ جائیں پھلا تو پھر ڈنر ٹائم ملتی ہوں آپ سے بائی تو یہ ہے ہمارا ڈنر سپائسی نورلز بوائل لیک تو بلوگ کومنڈ کرتی ہوں اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیو اور اپنا خیال لگیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ایزل کیلئے دعا کریں میرے ہزبین کیلئے میرے لئے اور اپنا خیال لگیں اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی